ہیلو فرینڈز پھر سے میں آپ کا خیر مقدم کرنے آگئی ہوں تو خوش آمدید میرے چینل میں تو پھر سے میں ایک نیو ولوگ کے ساتھ آئی ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ عید کی چھٹی منانے کے لیے برادہ گئے تھے تو یہاں پر ہم نے ایک گارڈن دیکھا ٹائلینڈ گارڈن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس کی لوکیشن میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اور ہاں اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز سا شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں آپ کی سپورٹ کی میرے چینل کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ کے سپورٹ سے میرے بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلیے بتاتے ہیں کی آخر اس گارڈن میں ایسا کیا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور جس کو دیکھنے کے لئے آپ کو جانا چاہیے تو سب سے پہلے ہم پہلے کیج میں گئے اور جب اس کیج میں گئے تو بس ہم وہاں پر اس کیج کو دیکھتے رہ گئے یہ دیکھئے یہ تھے خوبصورتی کی آپ اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے دوتوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں کی اتنے خوبصورت اور اتنے زیادہ وہ مطلب میں بیانی کر پانی ہوں اس چیز کو کیا لگ رہا تھا وہ کیا تھے اور اتنے فرینڈلی کی نہ وہ بائٹ کر رہے تھے نہ کٹ رہے تھے نہ چھوٹ پہنچا رہے تھے اور بہت 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 ہی ایسا ایکسپیڈینس جو شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں کبھی کیا ہو تو گر آپ لوگ سعودی میں ہیں تو اس گارڈن میں ضرور جائیں فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ آپ بہت انجوائے کریں گے اور میری گارنٹی ہے کہ آپ بول نہیں ہوگے تو یہ سب سے بڑا کیش تھا اس میں چھوٹے چھوٹے دوتے تھے جو لبڑڈ ہوتے ہیں اس طریقے کے اور دیکھیں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اس طریقے کا پیڑ تھا یہ جو انٹیریئر کر رہا ہوا تھا ان لوگ نے ایدام ویلچ کے جیسا ان کو لگ رہا تھا پیڑ اور اس طریقے سے بھوٹ ہر جنگہ لگی بھی تھی اور جہاں تک امید ہے کہ انہوں نے اپنے ویلچ کو شو کیا تھا کہ ان کے کیا گاؤں کیسے ہوتے ہیں کس طریقے سے کپڑے کس طریقے کے وہ ویسلز یوز کرتے ہیں برطن ہیں اور آپ نے جیسے دیکھا یہاں پر بہت طریقے کے اوزار بھی دیکھ رہے تھے اور یہ چھوٹا سا کمرہ تھا اس کے اندر بھی پیجن تھے اور اندر ایک چھوٹا سا پیجن کا گھر تھا گھوصلہ جیسے تھا جس کے اندر تھے وہ اور یہ دیکھیں بس کھانا لے کے ہم لوگ ہاتھ دے رہے تھے اور وہ لوگ آ کے مطلب ہم لوگ کے ہاتھ میں کھانا کھا رہے تھے تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں بچے تھوڑا ڈر رہے تھے بچے کے ہاتھ میں اگر نہیں آ پا رہے تھے تو یہ لوگ فرینڈلی تھے کہ یہ مطلب ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بہت اچھی طریقے سے جا رہے تھے میں تو بیانی کر سکتی ہوں بہت زیادہ اچھا لگا بہت زیادہ اچھا لگا ہم لوگوں کو یہاں پر جا کے تو امید کرتے ہیں کہ آپ اگر ہیں سعودی میں تو یہاں پہ ضرور جائیں گے بہت ہی بہت ہی زیادہ اچھا ایکسپیئرینس تھا پھر ہم لوگ اس کیج سے باہر جب نکلے تو یہاں پہ دو پیرٹ تھے ایک کی تھوڑی طبیعت ناساس تھی تھی دوسرا یہ گریم کلرکہ تھا تو یہ ہاتھ پہ آ رہا تھا بہت بڑا سا تھا پھر یہ دیکھیں یہ ایریا ہے باہر کیج کے باہر اور یہ ہے دوسرا کیج اس کے اندر جب ہم لوگ ہیں تو یہاں پہ تھوڑی بڑے سائز کے پیارک تھے گریم اور کلر فول تھے اور بہت ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے ان کے فیدر اور یہ تو وائٹ والا تو انتہا تھی اس کے خوبصورتی کتنا پیارا لگ رہا تھا تو بس یہ سب کے سب لوگوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے کھانا کھلایا اور کبھی سوچا تھا کہ اس طریقے سے بڑس آئیں اور ہم لوگ سے یہ کریں تو سمجھے ادھم فرینڈ ہو گئی جیسے لگ رہا تھا وہ لوگ کچھ ہی دیر میں پھر یہ دوسرا کیج تھا یہ کیج کے اندر دیکھیں اس طریقے سے ان لوگ نے انٹیریئر کرا ہوا ہے پنایا ہوا تھا اور یہ سب لگ رہا تھا جیسے گاؤں کا لک دیا ہوا ہے انہوں نے یہ اوپر پیڑ بھی لگے ہوئے تھے جن کی مطلعہ پورا کور کیا ہوئے ان لوگ نے نیٹ سے جو روف تھی وہ اوپن تھی نیٹ سے کور کی ہوئی تھی ان لوگ نے تاکی برڈز ہیں وہ بہاں نہ جائیں وہاں میں ٹرٹل بھی تھا پھر اس کے بعد جب دوسرے کیج سے ہم لوگ بہاں نکلے تو ایک کیو تھی گفہ جیسی تھی گفہ میں جب ہم لوگ نے انٹری لی تو تھوڑی روشنی لگ رہے تھی تھوڑا آگے جب بڑھے تو وہاں پر ایک بائی سائیکل تھی تو دیکھا گیا کہ آخر یہ کیوں لگی ہوئے تو اس میں نیوز جو لگی ہوئی تھی اس کے لحاظ سے اس کے اوپر حج کے لیے کوئی آدمی گیا تھا مطلب سعودی میں حج کیا گیا تھا اس سائیکل سے تو یہ ساری نیوز جو ہیں یہ سارے آرٹیکل تھے نیوز تھے سب بتایا گیا تھا اس کے بارے میں تو یہ سائیکل تھے یہاں پر اور اس کے بعد تھوڑا سا مطلب ڈارک ہو گیا تھا بہت زیادہ تو بہت اچھے سے آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پر روشنی نہیں تھی تو تھوڑا جیسے ہی آگے بڑھے تو مطلب اتنا زیادہ ہم لوگ کو دیکھ کے مطلب ایک طریقے سے شوک لگ گیا کہ اس جہاں پر ان لوگ نے پورے ٹینگ بنا کر رکھے ہیں فش کے اور اتنی خوبصورت اتنی کلر فل فش تھی کی بس دیکھنے کا دل جا رہا تھا اور پورا سینٹرائز تھا ایسی تھا اس جنگہ پر کیو کے اندر تو اچھے سے ٹھنگ تھی مطلب گرمی نہیں تھی پھر بہت زیادہ اندھیرہ تھا اس کو جیسے ہی ہم لوگ نے کروس کیا آگے گئے تو بہت ڈارک ہو گیا تھا بہت اندھیرہ ہونے لگا تھا اور بس اس کے بعد کیو میں کچھ نہیں تھا کیو سے بہاں نکلے ایسے لیمپ تھے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ڈھیریار بہت زیادہ اچھا تھا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا تو جب یہاں سے بہاں نکلے تو اس سے زیادہ سپرائز پہلے تم نے سوچا کچھ نہیں ہوگا پھر ایک خوبصورت سا گارڈن مطلب آپ جہاں نظر اٹھائیں وہاں آپ کو صرف گرینری دکھ رہی تھی ہریالی ہر طریقے کی ایون وہاں پہ پیڑ تھے انار کا پیڑ تھا اور باقی پیڑ تھے اور جس کے اندر ریلی فروٹ تھے تو ایسا راگ رہا تھا جیسے ریگستان میں ایک چھوٹا سا نخلستان تو اس گارڈن سے جیسے ہی بہاں نکلے تو بہت بڑا سا سویمنگ پور بنا ہوا تھا جیسے یہ دکھ رہا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ نے دیکھا ہے کیا تو اس کے اندر ڈکھ تھی مطلب ان لوگ نے بتخ ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایلاو کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن وہ خود آپ کو پروائیٹ کریں گے وہ والا مطلب صرف سیڈ آپ باہر سے نہیں لے جا سکتے ہیں وہ سیڈ دے رہے آپ کو اور آپ کے بچے اور آپ لوگ اس کو آسانی سے کھلا سکتے ہیں پھر جب ہم لوگ یہاں سے نکلے تو ہم لوگ نے بریک لیا اور وہاں پہ بہت ہی اچھا انتظام ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ سناکس کھا سکتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو خود دیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہ ٹی پوٹ اکھے میں اس کے اندر ٹی تھی سعودی کی جو کہوہ ہوتی ہے وہ دیا تھا ڈیٹس کے ساتھ پانی تھا تو ہم لوگ نے سناکس یہاں پہ جو تھے وہ کھائے اس کے بعد کھانے پینے کے بعد بچوں نے کہا تھوڑا سا ڈکے ساتھ پلے کریں گے تو ہم لوگ نے کہا جاؤ اور آمس انجوائے تو ان لوگ نے ڈکے ساتھ انجوائے کیا پھر دیکھیں یہ ایک طریقے کہ وہاں پہ گوٹ تھی یہ اتنے ہی بڑا بچچہ رہے گا بڑا ہونے کے بعد بھی اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو اس کو بھی فیٹ کرائے انہوں نے پھر اس کے بعد ہم لوگ اوپر گئے جو نیچے اس طریقے سے بنا ہوا ہے سیم زینے ہیں زینے سے اوپر چڑھ کے جائے تو اس طریقے کے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے بیٹھنے کے لیے انہوں نے ایک کیبن بنا دیئے ہیں پھولے ہوئے ہیں اور کھجور کے پیڑ جو ہیں اس کے سمجھئے جو پھل ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں جہاں پر آپ بیٹھیں گے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا تو ہم لوگ تو اوپر گئے نیچے سب جھنگا گئے گھومیں اور پھر میچے اتریں کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی بہت ہک چکے تھے تو فائنلی یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ گارڈین اس کے بعد یہاں پر ابھی اور کچھ نہیں ہے پھر یہ ایکزٹ تھی اور یہ جو یہ ڈوڑ تھا یہ سیم وہیں پر ایکزٹ ہم لوگ کو دلا رہا تھا جہاں پر جو سیکنڈ والا کیش تھا تو اس کے بعد بھی میرے بچے سیکنڈ کیز میں گئتے ہیں انجوائے کرنے کے لئے یہ باہر ایڈیا دیا انہوں نے کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ یہ ریسٹورنٹ ہے کہ کھا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ خوبصورت سے گارڈین کو ہم لوگ نے ایکسپلور کیا اور بہت ہی زیادہ انجوائے کیا امید کرتے ہیں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا سو پلیز پلیز سبسکرائب لائک کمنٹ اور تینکیو فور وچنگ بائی